اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارے چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئکان پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ اتحاد نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے اہم خبروں کی سرکیوں پر ایک نظر بی اصدرپا کے استفعے کے بعد کون وزیر اعلیٰ کی کرسی پر بیٹھے گا کہ بیعث ابھی شروع ہو ہی رہی تھی آج بس وراج بومائی کو وزیر اعلیٰ کی کرسی پر بٹھائے گا جسے کون بنے گا وزیر اعلیٰ کی چرچہ شروع ہونے سے پہلے ہی ختم کر دی گئی واضح ہے کہ بس وراج بومائی لنگا ایت سماس سے ہے اور انہیں یوڈرپا کے خریبی کی طور پر دیکھا جاتا ہے بس وراج بومائی پہلے جڈی ایس میں تھے لہذا کانگریس میں جانے کی چاہت تھی پر ہمیشہ کی طرح کوئی فیصلہ جلد لینے میں تاخیر کرنے کی وجہ سے بھاچپا کی راہ تیار کرنے پڑی یہ بھی سچ ہے کہ بس وراج بومائی بھی سبھی معاشرے میں مقبول قائد کی طور پر دیکھا جاتا ہے بس وراج بومائی کو وزیراعلا بنانے پر ہندوط وادیوں کا کیا رد حمل ہوگا اس پر ابھی چرچہ شروع نہیں ہوئی ہے لیکن ہمیشہ تشدد کی سیاست سے بومائی دور رہنے کی بات گئی جاتی ہے بی ایس ایڈروپا کی استفاہ دینے پر کانگریس پارٹی کے بزرگ قائد اور سابق وزیراعلا سیدرامیہ نے کہا کہ دوہزار تئیس کے لئے کانگریس کا راستہ صاف ہو گیا انہوں نے کہا کہ دوہزار تئیس میں کانگریس ریاست میں پھر سے اقتدار پذیر ہو گیا وعدہ رہے کہ آج بیلغام زلہ بار متاثر علاقوں کا جائزہ لینے صدرامیہ بیلغام تشریف لائے آج بیلغام زلہ میں کورونا وریضوں کی تعداد بطور سرکاری آنکڑا پچاس رہی تو ایک سو چھے ڈیچ چارج ہوئے اور تین کی کورونا سے موت درج کی گئی ویسے بھی بیلغام ہوای اڈر ریاست کے تین مسروف ترین ہوای اڈو میں شمار ہو چکا ہے لہٰذا بیلغام میں سیدھے دہلی کا سفر محض ڈھائی گھنٹوں میں تہے کیا جا سکتا ہے سپائس جیٹ کی جانب سے تیرہ آگس سے بیلغام سے دہلی سرویش شروع کی جاری ہے ایک طرح سے یہ بیلغام حالوں کے لیے اچھی خبر ہی کہہ سکتے ہیں سرکھیوں کے بعد اہم موضوع آخر یہ ہو ویکسین کا مسئلہ کب ختم ہونے والا ہے سمجھ میں نہیں آرہا اور یہ سب سے بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے سہت محکمہ اور تعلیمی محکمہوں کے بیج کسی طرح کا تعلیل دیکھنے میں نہیں مل رہا اب جب بارڈ کی دشواریاں سامنے آئی تو ویکسین کو جیسے سب ہی نے غیر ضرورت سمجھ لیا ہو پر یہ ابھی اتنا ہی سچ ہے کہ ویکسین کے بغیر کالیجز کے امتحانات میں داخلہ نہیں دیا جارہا تو طلباؤں کی پریشانی میں اضافہ دیکھا جارہا ہے ہر روز طلباؤں کی جانب سے ڈی سی دفتر کے سامنے اتجاج کرتے ہوئے امتحانات کو رد کرنے کی مانگ کی جارہی ہے یا پھر ویکسینیشن کو مکمل کرنے کا مطالبہ کیا جارہا ہے تو ہر حال میں امتحانات لینے کی بات تعلیمی محکمہ کی جانب سے کہی جارہی ہے اب سوال یہ اٹھا ہے کہ آخر ویکسین مل ہی نہیں رہی ہے تو کیا کیا جائے آخر کسے زمدہ پیرا جائے حکومت کو آگے بڑھ کر اس کا حال مکالنے کوشش کرنے چاہیے پر اب تک ایسا کہیں پر بھی نظر نہیں ہے رابیمز کے سامنے ہر روز سینگڑوں طلباؤں ویکسینیشن کے لئے کتار تو لگا رہے ہیں پر ویکسینیشن نہیں مل رہی یا تو پھر ویکسین نہ ہونے کی بات کہی جارہی ہے کیا حکومت اس طرح بچوں کے مستقبل کے ساتھ کھیل تو نہیں رہی لہذا والدین بھی پریشان ہے اور ان کا کہنا ہے کہ اگر بچوں کو ویکسین نہیں بھی ملی ہے تو انہیں امتحانات میں پرچے لکنے کا موقع دیا جائے ورنہ اس معاملے کو لے کر عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹانے کی بھی واد کئی جارہی ہے ریاستی حکومت ہر معاملے کو ایوینٹ بنانے کی فیرات میں رہتی ہے اور یہ فارول آمانی پردھان مندری نے باج پا اقتدار حکومتوں کو دیا ہے پر جس قدر ویکسین کو آؤٹ اپ سٹوک کیا جارہا ہے آخر اس کے پیچھے کیا وجہ ہے نیچی اسپطالوں میں تو سات سو روپے سے لے کر ہزار روپے لے کر ویکسین دیا جارہا ہے پر جہاں حکومتیں مفت میں ویکسین کا ڈھنڈورہ پیٹتی ہیں آخر ویکسین مفت میں کیوں نہیں مل رہی کیا اس کا بھی کاروبار چلائے جارہا ہے ویسے بھی اسپطال دوائیوں کو لے کر ہویا دیگر معاملات میں لے کر تو سبھی پیسے کمانے کا ذریعہ بڑھتے جارہے اب تو دوائیاں بھی دگنی تگنی داموں میں میچی جارہی ہے کورونا کے دور میں تو گویا اسپطال والوں نے دھندہ ہی کھول رکھا تھا لہذا آخر کار سپریم کورٹ نے اسپطال والوں کو تماشا مارتے ہوئے کہا کہ اسپطالوں کو نوٹ چھاپنے کی مشین نہ بنائے اور ان پر کاروائی کرنے کا بھی اشارہ دیا پر کیا واقعی ان پر کوئی اثر ہونے والا ہے جب انسان کا زمیر مر جاتا ہے تو ان پر کسی بھی بات کا اثر نہیں ہوتا لہذا آج بھی کئی اسپطالوں میں مریض کے ساتھ گرہک کی طرح برتاؤ کیا جاتا ہے انسان کی مجبوری کا فائدہ بے رہنی سے اٹھائے جاتا ہے ہر کوئی جہاں بھی جیسا بھی موقع ملے روپیا کمانی کی فیرات میں دیکھا جاتا ہے اگر یوں کہا جائے کہ لوگ ڈاؤن اور کورونا میں سب سے زیادہ غریب ہوں کے پیسے نگل لیا ہے تو وہ مفات پرستہ اسپطالوں نے لہذا آج غریب بیمار بھی ہوتا ہے تو پہلے ہی ڈر جاتا ہے اور علاج سے پہلے ہی موت کی تمنہ کرنے لگتا ہے خیر آج اگر پھر ویکسین کو لے کر عوام میں ناراضی دے کی جاری ہے خصوصاً قول سلباؤں میں امتحانات کو لے کر ایک طرح کے مایوس لے کی جاری ہے اور یہاں مایوس امتحانات کی نہیں بلکہ ویکسین کی ہے لہذا اس کا حل کسی حال میں حکومتوں کو یا تعلیمی ادارے محکماؤں کو نکالنا ہے سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر عوام کے سبر کا امتحان یا حکومتیں آخر کب تک لینا چاہتی ہے اب تو بچوں کے مستقبل پر ہی سوالیاں نشان لگانے کی کوشش کی جاری ہے اب تو ویکسین کو لے کر ہر روز کچھ نہ کچھ نئی نئی ریپورٹ شاہیہ ہونے لگے برازیل نے کو ویکسین کو رد کر دیا ہے کچھ لوگوں نے ویکسین لینے سے کھون کی گاٹیا بننے کی بات کہی ہے تو سائیڈ ایفیکٹس جان لیوہا ہونے کی بات بھی کہی جاری ہے ڈبلیو چو کچھ کہتا ہے تو بھارت کی ایمز کچھ اور کہتے دیکھے جاتا ہے ویدشوں میں ویکسین کو لے کر اعتجاج کیے جارہے ہیں پر بھارت میں ویکسین کی کمی پر بہتجاج کیے جارہے ہیں خیر بچے کالجیز سینر سٹیز ڈپلوما کے امتحانات کے لئے ویکسین کو ضروری کرا دیا گیا ہے کیا حکومتوں کو اتنی بھی سمجھ نہیں رہتی کہ ویکسین مکمل ہونے پر یہ امتحانات لے جائے ایسا سوال والدین کی جانب سے کیا جا رہا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ طلبان کو ویکسین مکمل لینے کے بعد ہی امتحانات لیتے ہیں یا امتحانات کو رد کی جاتے ہیں اور یہ سوال تو اس کے بعد بھی باقی رہتا ہے کہ جب عدالت کا کہنا ہے کہ ویکسین پر زور زبردستی نہیں کی جا سکتی تو کیوں نہ جو لوگ ویکسین نہیں لگوانا چاہتے انہیں ریایت دی جائے پر کیا عوام کے رائے کوئی مہینے رکھتی ہے یہاں بھی ایک سوال باقی بچہ تھا ہے اتحانات نو دیکھنے کھلے شکریہ ادھا فیس